اور آشرباد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا دونوں کاندے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رام آئی نمہ رام رام آئے ستیم ازتی ہائے سیتہ میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام اوپر والا سنسکرٹ گرامر میں یہ رام رام آئے جب رام کے ساتھ آئے آجائے تو اس کا مانا ہوتا کالیے کے لیے کو لیے کی لیے رام رام آئے رام کے رام کے لیے نہ مہدہ مشکار کرو جھکو یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے ہائے سیتہ میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام اوپر والا رام رام آئے نمہ اپنے رام کو پر رام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے اس لئے ہندووں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستے ہے ارتھی دیتے ہوگی ارتھی دیتے وقت شمشان خاگ ملے جاتے وقت کیا کہتے ہیں رام رام ستھ ہے اب بدل دیا کہنے لگے رام نام ستھ ہے حالانکہ سنسکرٹ نہیں بدل سکتے رام رام آئے ستیم مستی رام کا رام سچا ہے یعنی رام رام سچا ہے مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تم مر گیا اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں اب تو رام کا رام جانے کی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تُو نے عمل کیسے کیا ایک نہیں ایک لاکھ قرآن خانی کر ڈالو ایک نہیں ایک لاکھ قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو مرنے والے تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اس کی اپنی زندگی میں جو اس کے بخش ہوں گے وہی وہی اس کے کام آئیں گے اگر قرآن خانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا قرآن کی بخشنے سے تو اندرہ گاندی تو جنت الفردہوس کی وارث ہو جائے گی ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا اندرہ گاندی مری تو زمیر فروش کٹھ ملاؤں نے اپنے زمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملہ اور مولویوں نے اس کی سمادی پر تین تین قرآن خانی کی ہے صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لئے تین تین قرآن ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے تین تین پڑھے جا رہے ہیں کیوں نہیں جائے گا صاحب وہ کافر ہے کافر کہاں ہے نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے اتھر مبید کے بیس میں کانڈ میں اور پندت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کی جملے سے گلاتا ہے لا الہ ہرنے پاپن اللہ پرام پیدم تُو جو چاہیں سورگ توجہ پہنام محمدم ہائی میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ علیہ اللہ پڑھ لینے تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے یہی تو اللہ کی نبی نے کہا تھا اسلام لیاؤ اسلام قبل آیا جاتا ہے جب کلبوں پڑا جاتا ہے جب کلبوں پڑا جاتا ہے جبنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ ماں پھو جائیں گے جو کلمہ تم پڑھتے ہوئی تو وہ بھی پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکی مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرسات پرسات کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا پڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے گیے گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھوگر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کا آب ہی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتر چھانے کے بعد چنری چھانے کے بعد پرستبر رکھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قابے کے رد کی قسم تھا کہتا ہوں کہ بھارت کا ساٹھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر بھارت کا ہندو جنت بھی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ پیش کرو تم وہ جہانم میں کیوں جائے گا اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہانم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دی ہے اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے جو گربتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتے ہوں گربتی عورتوں کو پہ لائے جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا ہے بے شرم یہ تو خود ہی پتا چلے گا کیس چل گیا تھا میرے اوپر غور کریں آپ ننگا بیٹھا رہتا تھا ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھتا تھا اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا مر گیا جب وہ اس کا مزار بنا دیا گیا تین سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا نام بھی ہے ننگا بابا ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے ہیں ننگا بابا ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کونسی شریعت میں ہے کونسی کونسا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے کونسی تحضیب ننگا رہنے کی اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ جیسے بریلی کے اندر تھا ہے کتا بابا اب تو بدل دیا لوگوں نے کہا دے کتب بابا کتب کر دیا لیکن رکشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پر جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نکو کتا بابا ایک نام ہے پتنگ بابا کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے